موسیقی 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 تو شیخ صالح پوزان حفظ اللہ کہہ رہے اگر معاملہ ایسا ہے کہ ماں باپ اتنی ضرورت نہیں ہے اور کوئی انتظام کر سکتا ہے تو ایسے وقت پر ماں باپ کو سمجھانے کی کوئش کرے سمجھا کر پھر جائے تو یہ ایک مسئلہ ہے چلیے والدین کے بارے میں اب اولاد یہ بھی بہت ضروری اولاد کے مطالق والدین کے کیا کیا ذمہ داری ہیں ماں باپ جو ہے تربیت کس کو کہتے ہیں پھر لے اچھا سمجھ جائیں تربیت ایک دن کا کام نہیں ہے آہا بیگم میں سال بھر سے بچے پر توجہ نہیں دیا بتاؤ کیا کیا ہے واتس اپ کر دو بچے کے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے یہ ایک دن آکے سال میں ایک مرتع جائدہ لے کر چلے جانے کا کام نہیں ہے تربیت کا مطلب ہوتا ہے continuous process quantify, qualify, assessment دیکھتے رہنا پڑتا ہے اسی لئے کہتے ہیں سونے کا نوالہ ضرور کھلاو لیکن نظر چیل کی رکھو تربیت اس کو کہتے ہیں جو دینا ہے بچوں کو دو لیکن نظر جو چیل کی رکھو اس کے کہتے ہیں بعد وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں نئے دینے سے بچہ سو رہا تھا دوسرے گھروں میں چوری چھپ کے جا کے دیکھ آپ جو بھی چیزیں دے رہے ہیں اس پر کنٹرول کم نہ سکھاؤ اس کی پہلے تربیت کرو بعد میں چیزیں دو بغیر تربیت کے اگر آپ نہیں دیں گے تو کہیں نہ کہیں سے لالے گا پہلے اللہ کا ڈر بٹھاؤ توحید رسالت آخرت تو اس کے لئے ٹائم لگے گا تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا اس میں تربیہ تربیہ کا معنی کہہ ہے انشاء الشیعی حالن فحالن ہر حالت پر ہر تھوڑے دنوں میں بچہ ایک حالت بدلتا اس حالت میں آپ کے پاس بھی تربیہ کا طریقہ اڈوانس ہو جانا چاہیے سیم طریقہ لاست شیئر جو چلا اب یہ سال نہیں چلنے والا اتنا آپ کو اپگریٹ کرتے نہ پڑے یہ کب آئے گا جب آپ علم حاصل کرتے رہیں گے علماء سے پوچھتے رہیں گے جو آپ کے پاس جن کے پاس کتاب و سنت کی نالج ہے فہم ہے ان سے آپ کو پوچھنا پڑے گا سال میں ایک مرتبہ ڈاٹ دیں گے کھل ڈا دیں گے خیلی لوگ انٹر تک بھی توجہ نہیں تھے انٹر ہو جانے کے بعد آ کر کہتے ہیں بچہ بہت نافر مان ہو گیا مولانا اب مولانا پاس کوئی ٹیبلٹ تو نہیں ہے نا گولی کھلاتے بچہ دم دستے دن سے شیخ صدیس کہتا اچانک خیرات پڑھنا شروع کر دے رہا ہے شیخ بن بادر حمد اللہ علیہ کہتا نمازہ پڑھنا شروع کر دے رہا ہے ایسا تو نکوئی تھی گولی ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی ہے ساری ٹو سے تو اس کے لئے پہلے سے ہی توجہ دے کہنا پڑتا ہے ایک رات میں علم نہیں آ جاتا ایک رات میں آدمی مالدار بن سکتا ہے لیکن ایک رات میں علم نہیں آ سکتا جب علم نہیں آ سکتا تو ایک رات میں تربیت بھی نہیں آ سکتی اسی لئے کہا گیا یہ جو سیغہ ہے نا بار بار تسکیہ کرنا پڑتا ہے بار بار علم سکانا پڑتا ہے تب جا کے برین ہیمرنگ ہوتی اندر جاتا ہے خطرہ پڑھنے سے پتھر میں بھی سراخ پڑھ جاتا ہے تو بار 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 بولنے سے دماغ میں بات جاتی ہے تو یہ اس کا ذہن میں تربیت کے لئے ایک اہم نقطہ ہے یہ پورا جمع کر کے کرنے والا کام نہیں ہے ہر مومنٹ پہ توجہ دیتے ہو جانے سے پرفیٹ بچہ نکلتا ہے اسی کو تربیت کہتے ہیں تو اس میں سے اگر نیک تربیت نیک اولاد یا اولاد کی تربیت کا مطلب کیا ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے نیک اولاد کے لئے دعائیں کرنا یعنی مطلب اکلا کہ تربیت کب سے شروع ہو رہی ہے بچہ پیدا ہونے سے پہلے سے شروع ہو رہی ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد نہیں جب ماں جب ماں باپ کا رشتے کا انتخاب ہونے جا رہا ہے اس وقت پر کہا جاتا ہے کہ دیندار بچی تے شادی کرو دیندار لڑکے تے شادی کرو تو آنے والی نسل جو اس کے بعد آئے گی دینی وجہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بچہ بھی دینی ہوگا تو کب سے شروع ہو رہی ہے حمل سے بھی بہت پہلے شادی سے بھی بہت پہلے جب رشتے کا معاملہ چلتا ہے تب سے نسل کی آبیاری اور جب سے کام شروع ہو رہا ہے نیک اولاد کے لئے دعائیں کرنا چاہیے سیکنڈ پوائنٹ نیک شوہر اور بیوی کا انتخاب تیسرا اولاد کو قتل نہ کرنا ایک ہوتا ہے تربیتی قتل دوسرا ہوتا ہے جسمانی قتل اگر کوئی کہے باپ نے بچے کو ختل کر دیا تو لوگ بلتے ہیں رہے کیسا باپ ہے آپ کو عجیب لگتا ہے باپ نے بچے کو ختل کر دیا تو جسمانی قتل ہوتا ہے اس سے بڑا گناہ ہے تربیتی قتل تربیتی قتل مطلب یہ ہے کہ باپ نے تربیت ہی نہیں دی گویا کہ بچے کا اس نے حق مارا یہ بچے کا حق ہے کہ اس کو صحیح تربیت دی جائے کیونکہ بچہ بڑا ہونے کے بعد عادت بدر old habit die heart بڑے ہونے کے عادتیں بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے بچپن میں اگر ہم سے نجھ جائے تو ماں باپ کو کوسے گا کہ ماں باپ اگر بچپن میں مجھے اچھا صدار دیتے تو آج خود بخود میں دین کی طرف نکل پڑتا لیکن میں چاہتا بھی ہوں تو نماز کی طرف نہیں نکل پا رہا ہوں چاہتا بھی ہوں تو میں روضہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے چاہتا بھی ہوں تو میں لوگوں کے ساتھ غصے میں آ رہا ہوں غلط بیہیف کر رہا ہوں کہ بچپن سے مجھے صحیح تربیت نہیں ملی صحیح تربیت نہیں ملی تو اسی لئے کہتے ہیں کہ اچھی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اولاد ایک ہوتا تربیتی قتل دوسرہ تا جسمانی قتل تربیتی قتل کے بارے میں جسمانی قتل کے بارے میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمارے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنِ مِلَاقٍ اور اس جب آپ نے خد شتائی ملاق فقر و فاقع سے اپنے اولاد کو ختل مت کرو اولاد کو ختل مت کرو ٹھیک ہے امت سمجھ گیا اولاد کو ختل نہیں کرنا ایک ہوتا تربیتی قتل تربیتی قتل مطلب یہ ہے بچے کو لے جا کر مششری سکول میں ڈال دے رہے ہیں پتا نہیں کہ وہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے اب دیکھئے جو سیٹانک ورسس جس نے لکھی اس کا نام کیا ہے سلمان رجدی مسلمان نام ہے سلمان فارسی کتنے بڑے صحابی وہ نام پر ہے سلمان رجدی نے کتاب لکھی اور سیٹانک ورسس میں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لقب دیا مہاوینڈ نعوذ باللہ نقلِ کفر کفر ناباشت کفر کو نقل کرنے سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا تو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے مہاوینڈ مہاوینڈ کا مانا ہے جرمنی کے زہریلے کتوں کا نام ہے میں دماغ میں آیا کہ ایک مسلمان بچہ اپنے نبی کو اتنی گندی گالی کیسا دے سکتا کیا کافروں کا بچہ تھا کیا تلاش کیا پتا چلا ماباپ مسلمان مسلمان ماباپ کی کوک سے اتنا گندہ بچہ نکلا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہریلہ کتا کہہ رہا ہے نعوذ باللہ ہم تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ تو ہم کو برا لگتا ہے لیکن یہاں تو گالی کیسے دے سکتا ہے کیا ہوا ہوگا بمبی کے مشنریز سکول میں ڈالا گیا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر مشنریز سکول میں جانے والا برائی ہوتا ہے اچھے اچھے دائی بھی آج مشنریز سکول سے نکر رہے ہیں یہ تو اللہ کا رحم و کرم ہے گھر میں اگر اچھا ماحول ہوتا ہے تو بچ جاتے ہیں گھر میں بھی اگر اچھا ماحول نہ ہو اور بچے کو مشنریز سکول میں ڈال دیا گیا تو آپ نے بچے کو فتنے میں ڈالا الفتنة اشد من القتل یہ ہے تربیتی قتل بچے فتنہ کا معنی کیا آخرت میں کامیابی کے لئے آپ نے مشکل ڈالا بہت مشکل میں ڈال دیا بچے کو اب آخرت میں کامیاب ہونا اس کے لئے بڑا مشکل کر دیا آپ نے کچھ بھی دینی کام بات کریں گے وہ بچہ سنجید آنے مدہ خود آئے گا دینداروں کا مدہ خود آئے گا ایک بچہ ایک بچہ اپنے والد سے کہہ رہا ہے مشنریز سکول میں پڑھنے والا اب باپ میرے سکول کو مت آئیے نا ارے بیٹا کیوں ہے تھا سارے ماں باپ شیف کر کے آتے آپ شیف کر کے نہیں آتے بہت گندے دکھ رہے ہیں باپ سیدھا لے آکے اسلام اسکول میں ڈال دیا میرا بچہ میں اس کو ڈالا اچھا انگلیس سیکھے گا تو فیوچر میں دعوت کا کام کرے گا یہ کہہ رہا ہے اب باپ میرے سکول کے خریب مت آئیے سب ماں باپ اچھے اچھے فریش صبح میں والد صاحب جو ہے شیف کر کے آتے اور آپ یہ داڑی لے کے آ رہے ہیں اچھا نہیں دکھ رہا دیکھیں بچے کا ذہن کیسا بن جا رہا مطلب یہ ہے کہ گھر میں بھی ماہول اچھا ہو تو بھی بعض اوقات یہ مشنری سکول میں بچے کیسے کرپٹ ہو جاتے تو اپنے بچوں خامہ یہ فکتنے مردہ لیے کہ بچے دین سے دور ہو جائیں بعد میں کوسیں گے اور اس سے پہلے کہ بچے ہو سکتا ماف کر دیا ہوں گے لیکن آنے والے بچے ماف کرنے والے نہیں یاد رکھیں کیونکہ ابھی دعویہ فیل بہت مشہور ہو رہا ہے ابھی بچے بہت دیندار ہو جا رہے ہیں ماشاءاللہ پہلے کے مقابلے میں ابھی آج جو جنریشن آ رہی بہت دین کی طرف لگاؤ ہے اس کا اگر ہم اب نہیں کریں گے تو آنے والی نسل بخشنے والی نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ نسل نے ماف کر دیا ہو سکتا بڑھوں کو پرابلم معلومات نہیں تھے بھے لیکن آنے والی نسل احساب بولنے ہیں باقیدہ ماں باپ کو بولے گی تم نے ظلم کیا یہ لیول پر آنے والا عبیدہ ہوتی کام کیونکہ دیکھ رہے ہیں ماحول تیزی کے ساتھ لوگ پٹ کر آخری میں اسلام کے طرف لوٹ رہے ہیں ماشاءاللہ سے تو ایسے وقت پر ہم کو تربیت پر خوب توجہ دینی چاہیے اور اولاد کا اچھا نام رکھنا اس کے حق میں تھے عقیقہ کرنا بال کٹنا اس کے آخری میں کیا کیا ہم نے چیکلیس بھی دے دیئے جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ ایک بچہ پیدائی سے لے کر جوانی تک کیسے جانا چاہیے سترہ سال کی مجھے چیکلیس چاہیے بھائی تو باقیدہ ہم نے چیکلیس دیئے اس کے آخری میں تربیت اولاد چیکلیس آخری میں پورا جو نوجوان نکاح کرنا چاہتے ان کے لئے نکاح چیکلیس بھی ہے نکاح کرتے ہو پہ کیا کیا چیزوں کا خیال رکھا آخری میں نکاح چیکلیس بھی ہے اور نکاح ہونے کے جب بچے پیدا ہوں گے تو بچہ چیکلیس بھی آخری میں ہے تو آپ لوگ انشاءاللہ بعد میں یہ مسائل کے بعد ہے آخری میں ہے چیکلیس اولاد کے اچھی تربیت کرنا ہاں یہ ذرا پڑھ دیتا ہوں واتس ایپ اور فیس بک کا استعمال کرنے کے آدھا جو بھی قرآنی آیت یا حدیث آپ کے پاس آئے اسے فاروڈ کرنے سے پہلے چیک کر لیں یا کسی مستند عالم سے پوچھ لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر جھوٹی حدیث کو پھیلانے کا وبال اور گناہ آ جائے بہت اہم ہے کوئی بھی اچھا خوبصورت پیپر دکھا تو فاروڈ مت کریں تحقیق کر لی جی صحیح ہے یا ضعیف ہے ضعیف ہے تو نہیں پھیلانا ہے اپنے واتس ایپ کو لوگوں کی برائی اور غیبت کا ذریعہ نہ بنائیں یاد رکھیں کہ صرف ایک غیبت والی بات شیئر کرنے کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کا گناہ آپ کے سر آ جائے گا اللہ اکبر لوگوں کی عزت کے پیچھے نہ پڑے شہد کی مکھی بنے نہ کہ ہوا میں زخموں میں بیٹھنے والی مکھی ایک ہوتی مکھی دوسری ہوتی ہے شہد کی مکھی مکھی کیا کرتی ہے ہمیشہ زخم پہ بیٹھتی پوری کائنات میں اس کو صرف زخم ہی نظر آتا شہد کی مکھی کو پوری کائنات میں صرف پھول نظر آتے اس کی نگاہ دیکھیں اس کی نگاہ دیکھیں تو کہہ رہے شہد کی مکھی شہد کی مکھی بنیے مکھی 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 یعنی لوگوں کے صرف نیگٹیو نظر آ رہے ہیں آپ کو عیب نظر آتا اس کا اچھا نظر نہیں آتا اس کا مطلب شہد کی مکھی کا مزاج نہیں ہے مکھی کا مزاج ہے مکھی کیا کرتی اسے زخم پہ بیٹھتی تو شہد کی مکھی بننا یا مکھی شہد کی مکھی اپنے ملک و وطن سے متعلق غلط باتیں شیر نہ کریں جس کی وجہ سے فساد برپاؤ جیسا کوئی حرکت نہ کریں دوسروں کی خصوصا علماء اکرام کی عیب جوئی نہ کریں سب سے زہریلا گوشت کیا ہے علماء کی غیبت کرنا اللہ ہم کو زہریلا گوشت سے بچائے کوئی لنک شیئر کرنے سے پہلے چیک کر لیں کہیں انجانے میں خلاف شریعت تو آپ نہیں کہہ رہے ہیں کسی کو میسیج بیجنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ان کا وقت مناسب ہے یا رات کے تین بجے میسیج جا رہا ہے کوئی ٹائم نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کے پاس آیا اس کو بہرحال فاروٹ کرنا ایسا کوئی ضروری نہیں ہے ذمہ داری نہیں ہے ہمیشہ واتس ایپ سے چمٹے رہے یہ بڑی مصیبت ہے بات کر رہے بڑے لوگ بات کر رہے امی اببہ بات کر رہے دیکھیں نافرمانی کے ایک شکل آج کے دور کی آپ جی امی ہاں سن رہا ہوں سنی نہیں رہے آپ جی امی سن رہا ہوں سنی نہیں رہے آپ آپ تو وہاں پر واتس ایپ پہ لگے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا آپ سے کوئی بات کرتا ہے اور کوئی اپنی اس وقت پر اپنی انگوٹی سے نہ کھیلے حدیث کیا ہے آپ سے کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی طرف دیکھنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آپ سے آ کر بات کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف پوری متوجہ ہوتے لیکن جب بڑے ہو جاتے تو کیا کرتے اس کو ادھر رکھتے ادھر چہرہ ہے کلہ ادھر طرف رہتا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہے ہیں غرور کی علامت کیا ہے لوگوں کو اپنا کلہ بتانا تکبر سے پاک آدمی کیا کرتا ہے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا آپ وہ بات کر رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے بھئے ان کا کام کر دو بھئی مطلب انہوں بڑے وہ بن گئے یہاں سے کلہ بتا رہے ہیں مطلب بڑے آدمی بن گئے آنکھ میں آنکھ ڈالنا ہو اپنے میں تمہارے لیول کا نہیں ہوں میں تمہارے برابر کا نہیں ہوں مجھ سے برابر بات نہ کرو بس باؤز تھہرو مطلب نعوذ باللہ یہ لقمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کو سکھایا چھوٹے بچوں کے مینرز کو سکھانا تھا باپ دیکھے گا کہ جو آدمی جب تک مخاطب کر رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ رہتے تھے جب تک کیا تو وہ خود نہ ہٹ جائے یا کوئی اور معاملہ پیش نہ جائے تو جب آپ سے کوئی بات کر رہا ہو اور آپ واتس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں ایک اشرف المخلوقات اللہ کا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی اتنا بڑی اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا وہ اپنا ٹائم دے کر آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ جو ہے واتس ایپ پہ لگے ہوئے کوئی دور سے آپ سے ملنے آیا آپ جو ہے اپنے آپ کو بیزی بتا رہے تو یہ بد اخلاقی کی سپتیں آپ کھلا کہیے میرے بھائی ذرا اہم کام ہے تھوڑا ٹائم دیجئے اس میں کوئی عزت نہیں گرتے اس میں آپ کے اچھے اخلاق پتا چلتے تو یہ بہت اہم چیزیں ہمیشہ واتس ایپ سے چمتے رہنا مناسب نہیں اپنے اوقات کا محاسبہ کریں کتنا ٹائم آپ واتس ایپ کے لئے دے رہے ہیں کہیں فرائض ماں باپ کے بھی فرائض ہے بیوی کے بھی حقوق ہے مجھے کئی شکایتیں آ رہے ہیں جب سے واتس ایپ فیس بک اتنے طلاق کے واقعات بڑھ گئے اتنے طلاق کے واقعات بڑھ گئے خواتین جو ہے فون کرتے ہیں کہتے ہیں شیخ ہمارے شوہر جو ہے واتس ایپ والے شوہر ہے ان کا نامی کیا رکھ دیا انہوں نے واتس ایپ شوہر گھر میں داخل ہوتے ہیں پورا آخری ٹائم جتنا ہوتا اپنا واتس ایپ پہ لگے ہوئے تھے آخری میں ہماری طرف توجہتے ہیں اپنے بی بچوں کو ٹائم دینا بھی سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تمہارے بیوی کا بھی تم پر حق ہے تمہارے آنکھوں کا بھی تمہارے حق پر حق ہے ایک صدی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دبلت بات کہی نین میں سے اٹھتا تھا ڈھونتا ہے واتس ایپ کا کیا وہ لیں بیان میں اچھا بتا ہے نین میں سے اٹھتے سب سے پہلے کیونکہ اب رات بھر پانچ شے گھنٹے میں کتنے میسج آئے نہیں معلوم نا نین میں سے اٹھ کے بھی مو بھی نوی دا ہے بیچارہ دعا بھی نے پڑا پورے میسج چک کر کے اس کے بعد مطلب اتنا کانشیس ہے مطلب اس کا کتنا سنجیدہ ہے لوگوں کے گویا کہ اللہ کی طرف سے وہی آگئے واتس ایپ پہ صبح صبح کیا انسان ہیں لوگ ہیں آرام سے بھی دعائیں پڑی جو جو مسنون ہیں سنتیں ہیں پوری کرنے آرام سے آکے اس کا ایک ٹائم مقرر ہونا چاہتے ہیں گوڑ میں واتس ایپ کان میں فون ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد نظر اب ایک کو تو ایک بچہ ہے بیچارہ اس کو ہاتھ نے اٹھا سکرا تو بستر پہ لیٹا ہوا ہے ادھر جو ہے کیا ہے کاش کا کچھ رکھا ہے اس نے اس کے پر واتس ایپ اٹھا رکھا ہے دیکھ رہا ہے اس کا جارہ ہے نیکس بتاؤ بھئی دوز بھی مدد کر رہا ہے بیچارہ سکے اتنی قسمہ پرسی یعنی کوئی ضروری کوئی واجب کوئی فرض تو گوڑ میں رکھ کے سو رہا صبح میں اٹھے تک یہ کلے پہ رکھا ہوا ہے یہاں پر بعض لوگوں کو پڑھا ہوا ہے پورا گرمی سے آخری میں ایک پورا عجیب ہی ہو جا رہا ہے اور جیبوں میں رکھ کے سو جا رہے ہیں اور رات بھر سو رہے اٹھے تہاں درد ہو رہا کیوں تو یہ واتس اپ کا جو موبائل ہے چھپتے ہوئے سو رہا بیچارہ سو رہا لے کے ویسے کرتے کرتے سو گئے تو سعودی عرب کے ایک عالم صحاب نے کہا ایک زمانے میں صحابہ اکرام قرآن کے ساتھ ایسا رہا کرتے تھے اللہ کیا جملہ دیکھیں بہت دیر تک اور نے سمجھا ہے جو چیز واتس اپ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں یہ معاملہ صحابہ اکرام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پہلو کے بل قرآن قرآن اللہ کا ذکر ایک زمانے میں جو قوم قرآن سے دور ہو گئی اور اگر سوشل میڈیا میں اتنا زیادہ ہم ملج گئے کہ ٹائم کو ہم باٹنے سکے حالانکہ اچھی چیز ہے اگر کوئی اچھا یوز کرے تو اچھی چیز ہے اس کے ذریعے سے تبلیغ کر کے آپ جانتے ہیں سعودی عرب میں ایک ادارہ ہے سبھ واتس اپ سے وہ لوگ تبلیغ کرتے ہیں انہوں نے کہا شیخ لاکھوں لوگوں نے توبہ کیا اور توبہ کے پورے ان کے پاس ایسا نہیں کہ سبھ ہوایی باتیں ان کے پاس ڈاکومنٹیشن ہے کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا کون سے ملکوں سے کلمہ پڑھا ایک اچھی چیز بھی تھی ایسا نہیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں لیکن ہر ایک کو اس کے طریقے سے ادا کیا جائے اپنے اوقات کا محاصل اس کو کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ ٹائم مینجمنٹ اچھا ہونا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث کی صحیح باتیں پہنچائیں عوام میں پھیلے غلط افکار اور نظریات کی بھرپوس تردیق کر دے لیکن وادے رہے کہ اپنی دعوت کا محور عقید توحید کو بنائے ہمیشہ توحید کی بات کو پہلے زیادہ پھیلانی کوئش کریں جو بھی چیزیں دوسروں کو بھیجتے رہیں گے وہ سب آپ کے نام عامال میں درج ہو رہا ہے فمئی عامل مطقال ادرتن خیر ایک آدمی واتس ایپ پہ رات بھر کچھ چیزیں اس نے بھیجی صبح میں ڈیلٹ کر دوں گا سوچا انتخال ہو گیا تو شیخ واتس ایپ پہ یہ پڑا ہوا ہے صبح میں اس کا ہٹ اٹاک ہو گیا صبح میں ایکسینٹ ہو گیا دیکھیں واتس ایپ کے اپنے پیس سے وہ مٹا بھی نے سکا وہ گناہ کو اس نے لکھ کر چھوڑ لکھ کر چھوڑ کر گیا ہے وہ شیئر کر رہا ہے ایسے فہاشی اور باتیں جس کے ویسے خوم میں نقصان پھیلتے جارہا عذاب جاریہ ہے اب وہ جب تک پھیلتے رہے گا اس کے لئے عذاب جاریہ ہے ہم کو ثواب جاریہ حاصل کرنا ٹائم نہیں ہے پھر عذاب جاریہ کہاں سے ہم بھکتے ہیں نوذ باللہ نماز کی تلقین بچوں کا حق یہ ہے نماز کی عادت دالنا نماز کی عادت دالنا ہے بچے کو آپ کو سات سال سے سات سال سے بچے کو نماز کے عادت دالنے کے لئے سات سات میں آپ لے کر جائیں بولنے سے نہیں ہوتا دیکھنا بچہ دیکھتا ہے تو بھیہ کرتا ہے تو آپ نماز پڑھیں گے تو نفل نمازیں گھر میں پڑھنا ہے فرد نمازیں آپ مسجد میں آتے لیکن نفل نمازیں سنتیں مسجد میں نہ پڑھیں بلکہ گھر میں پڑھیں اس سے کہا تھا چھوٹے بچے دیکھ کر آپ کے جیسا وہ ایکٹنگ کرنے لگتے ہیں ہوتے ہوتے وہ سیکھ جاتے ہیں تو اس وقت سے بہت ضروری ہے دسویں سال تک اگر بچے کے عادت نہ پڑھیں تو اس کو مارنے کے لئے کہا گیا لیکن شیخ علمان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں پر مار پنشمنٹ کی مار مراد نہیں ہے تربیتی مار مراد ہے پنشمنٹ کی مار اور تربیتی مار میں پرق ہے تربیتی مار میں جہالت نہیں ہوتی پنشمنٹ والی مار میں آدمی جہالت سے مارتا ہے بہت ہی خطرناک مار دیتا ہے اتنا خطرناک کہ بچے کو نفرت ہونے لگتی ہے نہیں نہیں تو یہ مارنے کا ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں آپ نے کسی بیوی کو مارا حالانکہ مارنے کی جات ہے آپ نے اک رہو میں ناپسند کرتا ہے اس کا مطلب مکرو ہے مارنا بھی عورت کو بھی مارنا مکرو ہے تو بچہ تو اور معصوم ہے تو لہذا یہ اُبھارہ نہیں جائے گا اجادت ہے اگر وہ لیول پر ہے کہ مارنے سے ضرورت ہوتا ہے تو اجادت ہے لیکن وہ تربیت والی مار ہے کہ دو بالک ہو گیا اب وہ جو کرے گا وہ گنے گار ہے اب آپ کے پر ذمہ داری نہیں بالک ہونے کیا مارنے کی کوئی دلیل ہے اس سے پہلے کہ وہاں کی وہ آپ کی ذمہ داری بالک ہونے تک کس کی ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری ہے تو بالک ہونے سے پہلے کیا نماز فرض ہوتی ہے بالک ہونے سے پہلے بالک کا مطلب کیا ہے حالانکہ ہماری کتاب کے آخری میں بالک بچے کے موچ آ جائے اور آدمی جوان ہوتا ہے بغل کے بال آ جائے منی کا خارج ہونا اس کو کہتے ہیں بالے ہونا اسی طرح خواتین کے لئے مخصوص پیریٹ کا آ جانا اس کو کہتے ہیں بالے ہونا اور اگر یہ سب علامتیں ظاہر نہ ہو تو عمر بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک افیشل فتوہ جاری ہوا صحابہ پورے صحابہ اور تابعین کے اجماع کی وجہ سے ابن کسر رحمت اللہ علیہ نے سورہ نصہ سومبر چار کے آیت نمبر پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس کی تفسیر میں بیان کیا اس اجماع کو کہ پندرہ سال آخری اب ایک آدمی بچپن کا بھی ہو گیا بولے گا مجھے مچھی نہیں آ رہی مجھے داڑی نہیں آ رہی میں تو بالی نہیں ہوا تو ایسی باتیں پندرہ سال آخری اگر علامتیں بچے گیارہ سال میں علامتیں آ جاتی ہیں بچے گیارہ سال میں تو بالی ہوئی تھی نو سال میں ویدائی ہوئی اس کا مطلب بہت کم عمر میں بھی بالی ہو جایا کرتی تھی تو نو سال میں بھی بالی ہو سکتے کوئی گیارہ سال میں تو پندرہ سال کا انتظار نہ کرے بالی ہاں اگر کسی کو علامتیں ظاہر نہ ہو کچھ بچے مزاجن کچھ ایریوں میں دیر سے بالی ہوتے جو تھنڈے ایریے ہوتے دیر سے بالی ہوتے تو ان کے آخری لیمٹ کیا ہے پندرہ پندرہ سال کے بعد بالی اگر کوئی بالی نہیں ہوا تو اس سے پہلے نماز کے پر فرض ہوئی نماز فرض نہیں ہے پھر بھی مارنے کے لئے کیوں کہا گیا اس کو کہتے تربیتی مار پنشمنٹ والی مارنے کیونکہ اگر بالی ہونے سے پہلے آپ مار رہے ہیں تو بچے کے پر شریعت فرض ہی نہیں ہوئی نماز فرض کب ہوتی ہے بالی ہونے کے بعد شریعت فرض کب ہوتی ہے بالی ہونے کے بعد روزہ کفر ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد اس سے پہلے مارنے کا جو ذکر ہے وہ تربیت ہے تاکہ بچے کی تربیت ابھی سے ہو بعد وقت ہم کیا کرتے ہیں چھوٹی بچی ہوتی ہے سات اٹھ سال کی کوئی بھی عالم آتے ہیں ہاتھ ملاؤ اب میں کئی بیان کرنے جاتا ہوں تو سات اٹھ سال کے بچیوں کو ڈوپٹ ٹاڑا کے مولانا سے ہاتھ ملاؤ میں ہاتھ نہیں ملاتا یہ تو شیخ بالغ نہیں ہے نا بچی ابھی سے آپ تربیت کریں گے ہاتھ میں ہاتھ کیسا دے سکتے آپ ہاں اچھا یہ ہے نکتہ تربیت بشپن سے ہوتی ہے بالغ ہونے کا اچانک کوئی کیپسل کھانے سے تربیت نہیں ہوتی ہے پہلے سے ہی اس کا خیال کرنا پڑے کئی مرتبہ میں سکولز کا میں ذمہ دار ہوں تو جب سالانہ جلسہ ہوتا ہے تو اسٹیش پر بچے بچوں دونوں کو کیا کر دیتے ہیں مکس کر دیتے بچے بچے ہاتھ میں ملا رہے ہیں ان کو پتا نہیں انجانے میں ہو رہا ہے تو میں فوراں جب میں جا کر ریپورٹ لیتا ہوں سالانہ بھئی آپ اسکول کے ذمہ دار ہیں کچھ ہے تو غلطیاں بتائیے سب سے پہلے میرے پاس پندرہ پروٹوکالز ہیں وہ پندرہ پروٹوکالز میں سے ایک پوائنٹ ہے میں ان کو بتاتا ہوں اسٹیش پر آپ بچے اور بچے کو جب جمع کر رہے ہیں تو دونوں میں سیگریگیشن ہونا چاہیے بچے جو بھی پڑھ رہے ادھر ٹھے رہے بچے ہیں جو پڑھ رہے ادھر ٹھے دونوں کو آپس سے مت ملائی نہیں یہ تو بچے ہیں نا آپس تربیت ابھی سے ہوتی ہے پہلی ایٹ اگر تیڑی ہو تو پھر سوریہ تک بھی چلے جائے تو دیوار تیڑی ہوگی تو تربیت پر توجہ دینا چاہیے بچے کا حق یہ ہے کہ بچوں کو شفقت سے پیش آنا چاہیے مابا پیسے گھر میں داخل ہوتے ہی بچہ جو دوسرے روح میں بھاگ جاتا جلات جلات فیراؤن جیسا ہے کوئی آگیا نہیں آپ کو دوستہ نہ ہونا چاہیے ورنہ یہ بچہ جرم کرے گا آپ کے جانے کے بعد ایسے بچے جھرائے میں اپتلا ہو جاتے جو ماباپ کا پیار نہیں پاتے ان کو غصہ آتا ہے میں بھی دوسروں کی عزت اچھا لوں گا جو جھگڑے جھگڑا والے ماباپ کے بچوں کے سیکالوجی کیا ہوتی ہے مجھے بچپن میں پیار نہیں ملا میں بھی کسی وہ پیار نہیں دوں گا وہ بیوی پہ ظلم کرتا بڑا ہو کر دومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتا ہے پورے معاشرے میں جس کو بھی دیکھتا ہے اس کو عزت بہت مل رہے خاص طور سے اس کا پیچھا اٹھاتا مجھے اتنی عزت نہیں مل رہی ایسا تو نہیں ہونا چاہیے میں تو اس سے بڑا ہونا تو اس کو کہتے ہیں اندر سے اس کو فیراؤنیت جیسی چیز آتی ہے اس کی ذمہ دار کون ہے ماباپ ہے شفقت دیجئے اس کی نیٹ فلفل کے لئے دوستانے طرح پر ہی ہاں اگر بچہ کوئی ایسی حرکت کرے جس کی وجہ سے اس کی تربیت غلط ہو سکتی ہے بشیروں و نظیرہ بشیر بھی ہونا چاہیے بچے کے حق میں اور نظیر بھی ہونا چاہیے سب سے بہتن تربیت کرنے والے انبیاء ہیں اور انبیاء کی صفت کیا ہے بشیر بھی ہے اور وہ نظیر بھی ہے خوشخبری بھی دینا چاہیے دوت پڑھنے پر اگر ان کو حدیث میں اگر دس سال کا ہو جائے تو تربیتی والی مار تک کی بھی جات ہے یہ لیول تک بھی آپ نظیر جا سکتے لیکن وہ مار پہ ہڈیا توٹ رہی ہے بچے کو زخم آ رہا ہے آپ ایسا مار رہے ہیں کہ خون نکر رہا ہے تو آپ حدود پار کر رہے ہیں آپ پنشمنٹ والی مار دے رہے ہیں آپ کو فرق نہیں ہے کہ تربیت والی مار میں اور پنشمنٹ والی مار میں کیا فرق ہوتا ہے اللہ حفاظ فرمی دین اسلام کا علم سکانا بچپن سے علم کا خیال رکھنا پڑے گا آپ کو اسکول میں آپ نے ڈال دیا بچہ خوب پڑھ رہا ہے وہ کہتے ہیں وہ بچہ بعد میں بڑا ہو کر پڑھ لے گا بچہ بعد میں بڑا ہو کر پڑھ لے گا پہلے اچھا بنیاد اچھی ہونی چاہیے انگلیس زبردست ہونی چاہیے اور یہ بچہ انجیر بننا چاہیے ڈاکٹر بننا چاہیے وہ بڑا ہو کر بچہ کرے گا ہے اللہ تعالیٰ سکھا دے گا اللہ مالک ہے یہ بچہ جب اور لے جھوم میں لے جا کر چھوڑ دے گا نا تب لوگ آ کر بولیں گا اچھا بچہ ابھی تک نہیں سکھا آپ کا نعوذ باللہ اس کے بعد عدل و مساوات قائم کرنا بچوں کے درمیان عدل و مساوات قائم کرنا انصاف جب آپ مرنے سے پہلے اگر آپ ایک فتوے کے مطابق ایک فتوے کے مطابق مرنے سے پہلے اگر آپ حصہ دینا چاہ رہے ہیں تو بچوں میں برابر برابر دینا پڑے گا بچوں کو بھی اور بچوں کو دونوں کو برابر مرنے کے بعد ترکہ جب بڑھتا ہے تو لڑکی کے مخابلے میں لڑکے کو دو حصے لِلذَكَرِ مِسْلُحَظِلْ انصاف سور انصاف امبر چار قیت تنبر گیارہ اور بارہ کے مطابق لیکن اگر مرنے سے پہلے آپ تحفہ دینا چاہ رہے ہیں تو ایسے اوپر سب کو کہا ہے اِعْدِلُ نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اَقُلَّا وَلَدِكَ نَحِلْتَهُ مِسْلَحَظَ کیا تم نے ہر بچے کو برابر برابر دیا کیا تو کہا کہ نہیں جاؤ جا کر برابر برابر دو مرنے سے پہلے جو تحفہ ہوتا ہے برابر بٹھنا چاہیے مرنے کے بعد جو ترکہ بٹھتا ہے اس میں لڑکی کے مخابلے میں لڑکوں کو تو کئی لوگ آتے آ کر کہتے ہیں ہمارے والد صاحب کا انتقال لیں اور ہاں ذرا پرابرٹی بات دیجئے تو میں نے کہا پھر دونوں کو برابر بات دیتا ہوں نہیں نہیں انتظار کر لیتے ہیں اببہ کے انتقال کے بہت آسان ہے مسئلہ حل کرنا بہت آسان ہے قوم کا ایسا کوئی جیسا تیڑا مسئلہ لے گیا تو تیڑے جوابات بھی ہم لوگ ریڈی رکھتے ہیں الحمدلللہ تو عدل و مساوات قائم کرنا اپنے مال میں کا ون تھرڈ مال ہی دین میں لگا سکتے آپ ایک سلس آپ کے اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے بیڈنس کے ڈیولپمنٹ کے لیے ایک سلس ون تھرڈ اپنے اہل و آیال کے لیے لگانا آپ کو ضروری ہے اگر کوئی آدمی ون تھرڈ سے زیادہ خیرات کر رہا ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے مخالفت کی وسیعت بھی کرنا ہو وفف کرنا ہو دین کی راہ میں دینا ہو تو ایک سلس سے زیادہ آپ نہیں دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے دمانے میں ایسے واقعات امرجنسی میں امرجنسی میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں وہ ایک الگ واقعات لیکن نارمل حالات یہ ہیں امرجنسی میں صحابہ اکرام اپنے پورے گھر کا بھی سامان لالیے تھے اور جب وہ امرجنسی تھے امرجنسی کے حالات الگ ہوتے لیکن نارمل جو حالات ہوتے ہیں اس کے اندر ہم کو جنرل رول دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ باقعدہ آپ نے سادہ بھی نبی وقع صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے اللہ کے نبی میں اللہ کی راہ میں مال دینا چاہتا ہوں تو کہا کتنا پورا کہا آپ نے نہیں آدھا نہیں کہا ون تھرڈ ون تھرڈ بہت زیادہ ون تھرڈ سے بھی درہ کم کر دو وصولث وصولث کثیر اس کا مطلب ون تھرڈ سے تھوڑا کم ہونا چاہیے یہ ہے شرعی فیصلہ یہ ہے شیخ علبان الرحمت اللہ فتوہ کے ون تھرڈ بھی برابر لینا چاہیے ون تھرڈ سے تھوڑا کم کر لینا چاہیے ایکزیکٹ سنت پوری ہوگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تم اپنے بچوں کو اس حالت میں چھوڑ کے جاؤ کہ بچے روڑوں پہ مانگتے پھریں بہتر ہے اسے کہ اپنے بچوں کو بے نیاز چھوڑ کر جاؤ یعنی ہے کہ ماں باپ اولاد کا بھی خیال کرے کئی لوگ کہتے ہیں دینداری کا مطلب یہ ہے اپنے بچوں پہ توجہنے در ایک کتاب دیکھا میں کہ اللہ کے نبی اس میں تھا صوفیت پر رد تو میں نے کہا صوفیت پر رد کیسا کرتے ہیں دیکھیں گے پہلی مرتبہ میرے لائف میں ایک کتاب پڑھی شیخ عبد الرحمان الوکیل ایک کتاب اس کتاب کے اندر صوفیت پر رد تو میں نے کہا دیکھتے ہیں رد کیسا کر رہے ہیں حالیم صاحب تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی شادی کیا کرتے تھے میں نے کہا اس میں کیا رد ہے پھر آگے لکھ رہے ہیں یعنی شادی کرتے تھے اور صوفیت کرتے تھے شادی نہیں کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں شادی کریں گے تو دنیا میں انوال ہو جا رہے ہیں رہبانیت جس کو کہتے ہیں سنیاسی حقوق ادا کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے اپنے گھر پہ توجہ دینا اپنے بچوں پر توجہ دینا بس بالس کرنا حقوق اللہ کو نظر انداد نہیں کرنا چاہیے